ہلو ہلو اور اسلام علیکم بیل کو بھی ہٹ کر دیں گے اور ساتھ میں آل پر پریس کر دیں گے تو یار کسم سے اتنی موٹیویشن اور انکاریجمنٹ ملے گی اور بدلے میں آپ کو ملے گی دیکھیں میں نے ایک سبسکرائب کروانے کے لیے آپ کو کس طرح سے اپنی باتوں میں الجھائے نہیں یار کسم سے سچ کہہ رہی ہوں تو میری موٹیویشن اور میری انکاریجمنٹ کے لیے پلیز مجھے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ کے ساتھ آج آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا چل رہا ہے ابھی ابھی میں نے چنے بوائل کیے تھے اور چنے جو ہے نا یار بس آج مجھ سے زیادہ ہی گل گئے ہیں کیونکہ چنوں کو میں پریس کر ککر میں رکھ کر اور خود میں گاڑی لے کر چلی باہر کچھ لینے کے لیے گئی تھی واپس آئی ہوں تو چنوں کا بس ہشر ہی برا ہو گیا تھا یہ مقدس اس میں پانی بھر لو میں نرسری گئی تھی نا تو میں نے لیا تھا جی منی پلانٹ اور منی پلانٹ میں نے وہ والا لیا تھا جو پانی کے اندر گرو کرتا ہے میں تب چھوٹے پتوں والا ویسے تو منی پلانٹ دوسرا بھی ہے جو میرے گھر میں پوٹ کے اندر لگا ہو ہے مٹی میں لگا ہو ہے اس کے لیوز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اچھا منی پلانٹ کے نمبر ہوتے ہیں یہ تو مجھے پہلے پتا ہی نہیں تھا جب میں لینے لگی نا تو پھر میرے ہزبنڈ نے مجھے کہ کہ اتنے نمبر والا لو یہ بوٹلز میں لگایا جاتا ہے تو میرے پاس گلاس جارز تو کافی زیادہ پڑے ہوئے ہیں جیسے کافی کے جارز خالی ہو جاتے ہیں یا اوول ٹین کے اس طرح کے جارز خالی ہو جاتے ہیں تو میں انہیں ڈسکارڈ نہیں کرتی میں انہیں رکھ لیتی ہوں تو ابھی بلکہ مجھے خیال آرہا تھا کہ یار کتنا اچھا کرتی ہوں میں کتنی اچھی ہوں مجھے خود پر بڑا پیار آرہا تھا کیونکہ وہ گلاس جار میرے اتنا کام آئے گا آج ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے میں نے منی پلانٹ کی ایک سٹیم جو ہے وہ میں نے کٹ لی ہے ساتھ میں جار کو میں نے اچھی طرح سے واش کروا لی ہے اچھی طرح سے اس کو رکھتوں گی اندر اور یہ انشاءاللہ اسطہ اسطہ گروہ کرنا شروع ہو جائے گا ابھی آپ لوگ دیکھ لیں اس کی حالت کیسی ہے پھر یہ جب کھنا ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی لے کر چلتے ہیں اس کو اندر ٹی وی لاؤنج میں اور آج میرا بلکل بھی ولوگ بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا بلکہ ولوگ بنانے کا تو کیا میرا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا میں اتنا تھک چکی ہوں اتنا ڈس آٹ ہو چکی ہوں کیونکہ اتنی محنت کرتی ہوں ولوگ پر لیکن اس طرح سے مجھے آؤٹپوٹ نہیں ملتا جس طرح سے ملنا چاہیے میں بہت سارے یوٹیوبرز کے ولوگز دیکھتی ہوں اور بہت سارے ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں جن کو ایون بولنا تک نہیں آتا بات تک کرنا نہیں آتا لیکن اس کے باوجود وہ سکسسفل یوٹیوبرز ہیں اس میں ایک چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ ان کی لکھ بہت اچھی ہے اور میں ہمیشہ سے یہی سمجھتی ہوں کہ میں بہت ہی بیڈ لکھوں یہ ایسے میں سمجھتی ہوں ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو آپ لوگوں کے نزدیک ایسا نہ ہو لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری قسمت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے مجھے کامیابی اتنی آرام سے نہیں ملتی مجھے اس کے لئے بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے بہت ہارڈ ور کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کر کامیابی مجھے ملتی ہے سمٹائمز مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یوٹیوب کا جو محول ہے وہ میرے حساب سے کافی حد تک مطلب خراب سا ہو چکا ہے کیونکہ بہت ساری بلکہ اب تو میکسیمم یوٹیوبرز ایسے ہیں جو جنہوں نے اپنی پرسنل لائف کھول کھول کر لوگوں کے آگے رکھتی ہے اب لوگ جو ہیں نا وہ ولوگز میں بھی نا پرسنل لائف ہی مانگتے ہیں مطلب اگر میں تھوڑا سا بھی سپائس آپ کو اپنی پرسنل لائف کا دے دوں گی نا تو میرے سبسکرائبرز بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے میرے ویورز بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے لیکن میں پڑھی لکھی ہوں میری کچھ لیمیٹیشنز ہیں حالانکہ مجھے کبھی میری ہزبین نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ نہ کرو ایسے نہ بولو بٹ میرا جس طرح کا براؤٹ اپ ہے میری جس طرح کی تربیت ہوئی ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کن لیمٹس میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے لیکن لوگ جو ہیں نا مطلب جو ویورز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پرسنل لائف کے اندر کیا ہو رہا ہے تو پھر اس ساری جنگ میں ساری کشم کشم ہوتا یہ ہے کہ وہ یوٹیوبرز جو اپنی ساری پرسنل چیزیں یوٹیوب پر مطلب ایک سوشل پلیٹ فارم پر آ کر شیئر کرتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں اور ایسے کانٹینٹ کرییٹرز مطلب میرے جیسے جو اپنی پرسنل لائف نہیں شیئر کرتے جس مطلب اپنا کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو پھر بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنی پڑتی ہے کوئی اپنی شوہر کی شادیاں کرانے میں لگی ہوئی ہے ایک اگر پریگنٹ ہے تو وہ اپنی پوری نو مہینے کی پریگننسی ولوگز میں شیئر کیے جاری ہے کیے جاری ہے کہ اب مجھے یہاں درد ہو رہی تھی اب مجھے بلیڈنگ ہو رہی تھی اب مجھے یہ ہو رہا تھا اس کے بعد کچھ کے ڈیلیوریز ہو رہی ہیں تو ہاؤسپٹل سے ڈائریکٹ ولوگز بن رہے ہیں ڈیلیوریز کے اچھا کچھ کو سسرال کے بڑے مسئلے ہیں تو وہ کھول کھول کے بیان ہو رہے ہیں کہ جی نندوں نے یہ کر دیا تو ساس نے وہ ظلم کر دیا ہزبنڈز کے رونے روئے جا رہے ہیں مطلب ایک عجیب اتنا عجیب و غریب کوئی محول کر دیا نا یوٹیو پر اب ویورز کا کیا ہو گیا ہے ویورز کو نا ایسی ویڈیوز میں نا ایک میسٹری ملتی ہے مطلب میسٹری سمجھتے ہیں آپ تجسوس 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 جب انہیں ملتا ہے ان ویڈیوز کے اندر تو وہ زیادہ تر ایسی ہی ویڈیوز کی طرف جاتے ہیں اور جو ہم جیسے کانٹینٹ کریئیٹرز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی مستری نہیں ہوتی کوئی تجسوس نہیں ہوتا تو سو ہماری ویڈیوز کس نے دیکھنی ہے لیکن اس سارے سینریو میں ایک یا دو یوٹیوبرز یا آپ کہلیں تین یا چار یوٹیوبرز ایسی بھی ہیں جو اپنے کانٹینٹ کے دم پر آگے آئی ہیں میں اکثر جب بھی ڈس آرٹ ہوتی ہوں تو میں نا نادیا کے بارے میں سوچتی ہوں نادیا کچن ان کا چینل ہے تو وہ وہ she is the only one جو اپنے صرف اپنے کانٹینٹ کی بیس پر آگے آئی ہیں ایک وہ ہیں اور دو تین اور بھی ہیں مجھے ان کے ابھی نام نہیں یاد آ رہے مطلب اگر آپ مجھ سے پرسنٹ ایج پوچھیں نا تو سو میں سے صرف تین یا چار لوگ ہی ایسے ہوں گے جو اپنے کانٹینٹ پر سامنے آئے ہوں گے آگے آئے ہوں گے تو بہرحال جب بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ چھوڑ دوں کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں میری کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ مجھے اپنے چینل کی ارننگ سے اپنا گھر چلانا ہے الحمدللہ الحمدللہ میں ایک بہت اچھی بہت سٹیبل لائف گزار رہی ہوں i have no financial issues اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے جتنی بار شکر ادا کروں کم میں یہ جسٹ میرا ایک شوق تھا اور شوق کی خاطری کر رہی ہوں اگر اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان بڑا شکر ادا کروں گی میں اور جتنی بھی نیو یوٹیوبرز ہیں نا جو محنت کر رہی ہیں بلکہ یہاں پر میں ایک نام منشن کرنا چاہوں گی سائرہ فوڈ سیکریٹس ان کے چینل کا نام ہے اتنے اچھے ہوتے ہیں میں لیٹرلی انہیں شاؤٹ آؤٹ نہیں دے رہی لیکن جس کی جو تعریف کرنی چاہیے وہ کرنی بنتی ہے مطلب سمٹائمز میں تو ان کے تھم نیل دیکھ کر ہنان رہ جاتی ہوں کہ اتنے اٹریکٹیو تھم نیلز ہوتے ہیں اور اتنی اچھی ریسیپیز اور بڑے اچھے طریقے سے نا وہ ریسیپیز شیئر کرتی ہیں پورے ایک پروفیشنل پروپر طریقے سے لیکن نہیں آتے ویوز تو اس میں اب دیکھیں محنت وہ بھی کر رہی ہے محنت میں بھی کر رہی ہوں مگر آؤٹ پٹ نہیں مل رہا تو اس میں پھر کیا ہے اس میں بیڈ لکی ہے نا لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے اور محنت کرنے والوں کو صلح ضرور ملتا ہے بس ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے تو میں بھی بس اسی وقت کے انتظار میں ہوں کہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو وہ صلح بھی مل جائے گا بہرحال آج میں بس کچھ زیادہ ہی ڈیسارٹ ہوئی تھی بہت زیادہ ہی اداس تھی تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ ولوگ میں میں نے شیئر کر لیا تو اگر آپ لوگوں کو میرا ولوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کر لیے اور اپنا خیال رکھے گا take care of yourselves keep in touch with me اللہ حافظ